بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں کہ اردوز کو 24 میں آپ کا خوش آمدی تا جی تو بات کرنے والے ہیں چیمپین ویڈ وکار زکا شو کی جلدی سے آپ کو اس کے اوپر اپنا ریویو دیتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں نیکسٹ ایسی اپ ڈیٹ کے لیے کانڈلی چینل کو سپرائب ضرور کیجئے گا جی تو ریویو دیتے ہیں ریویو دیتے ہیں آج اپیسوڈ نمبر 14 تھا اور آج کے اپیسوڈ میں کچھ دلچسپ واقعات ہوئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یقین کریں یہ آپ کو سمری بلکل بتا رہا ہوں اس کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے یہ سمری سننے کے بعد شاید آپ کو پورا شو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے تو جیسا کہ اگر آپ نے پہلے دیکھا ہے تو ٹوٹل پندرہ میمبر سے پندرہ میمبر کے لیے سب سے پہلے وقار بھائی نے پپا پپا جی پپا جی وہ میوزک چلتا ہے لیکن وہ میرے پاس میوزک نہیں ہے ابھی میں میوزک پلے کرتا خیر نیچ ٹیم انشاءاللہ وہ میوزک بھی پپا والا پلے کریں گے تو پپا نے پہلا ٹاسک دیا جناب پندرہ میمبر کو بھائی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ لو اور گول گول گومو گول گومنے کے بعد بھائی سیدھا جانا ہے وہاں پہ بیٹھنا ہے وہ جگہ ایک پہلے دکھا دی تھی پٹیاں باندھنے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے آپ نے وہاں پہنچ کے بیٹھ جانا ہے جو سب سے پہلے بیٹھ گیا اس کو بریک فاسٹ ملے گا اور وہ آج کے ٹاسک سے آؤٹ ہو جائے گا جی تو وہاں سب سے پہلے پہنچا حماد اور حماد جس کو لکپ دیا جاتا ہے باجہ حماد باجی حماد بھی کہتے ہیں اس کو باجہ حماد بھی کہتے ہیں حماد وہاں پہنچ گیا حماد آؤٹ ہو گیا ٹاسک سے حماد جیت گیا آرام سے اس کو ناشتہ باجہ سا مل گیا سب کچھ مل گیا اس کے بعد بات کرتے ہیں تو چودہ میمبرز بجید تھے چودہ میمبرز کی دو ٹیمیں بنی دو ٹیموں میں پہلی ٹیمیں بلال کیوٹو کشف طوبہ ابیہا ربائشہ ماریا صدرہ یہ سمجھ لے کہ بلال کیوٹو بھی لڑکی ہے ساتھ کی ساتھ لڑکییں ہی تھی یہ تو اس ٹیم میں اور اگر دوسری ٹیم کی بات کریں تو دوسری ٹیم میں یائیہ تھے آمر سیال تھے بلاج تھا رابیل شیخ تھی ریحان دانیا اور جیشان تھے دوسری ٹیم جو یقیناً مضبوط لگ رہی تھی اب ان کو ٹاسک دیئے گئے بھائی سب سے پہلا ٹاسک تھا جس ایریا میں آپ جا رہے ہیں وہاں اگر کوئی کیمرے کا پروٹوکل آتا ہے مانگ کے کھا لو تیسرا نمبر پر ٹاسک ملا تھا بھائی تھپڑ کھانے ہیں تھپڑ پر تھپڑ کھانے ہیں جس نے زیادہ تھپڑ کھانے ہیں جیتنے ہیں اور چوتھے نمبر پر ٹاسک تھا بھائی پیسے بھی مانگنے ہیں سب سے ٹھیک ہے آپ نے جتنے جس نے زیادہ پیسے کٹھے کر کے لے آیا تو وہ دیکھیں گے تو جناب سب سے زیادہ تھپڑ تو کھائے ہیں بلال نے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے بلال ادھر آو بھائی کیمرہ لے کے آؤ سامنے بھائی کیمرہ سامنے بھائی کیمرہ ادھر لے کے آؤ بلال کا تو یہ اسٹیل ہے بھائی آپ سب لوگ جانتے ہوں گے تو سب سے زیادہ تھپڑ کھائے ہیں بلال نے اور پیسے مانگنی کی بات کریں تو بھائی آمر سیال لے گیا پیسے سندھی میں مانگ مانگ کے نا سندھی میں ریکویسٹیں بول بول کے سندھیوں کی عزت رکھنی ہے آمر سیال تو تھپڑ کھانے والا جب دانیا نے تھپڑ کھایا کسی لڑکی سے ایک لڑکی سے تھپڑ کھایا اس کی پکچرز ہیں یقین ان ابھی میں دوبارہ جب تھپڑ کی بات کر رہا ہوں تو وہ پکچرز آپ کو دوبارہ جی تو یہ پکچرز دیکھیں تھپڑ کھانے کی بھائی اس لڑکی کو داد دینی پڑے گی بڑا ایک قرارہ تھپڑ مارا اس نے دانیا کو تھپڑ ایسا قرارہ تھا کہ دانیا کو لگنے کے بعد رابیل کو بھی لگا اور جس بات پہ رابیل کو غصہ بھی آیا اور رابیل نے اچھی خاصی پہلے تو اس کے ہاتھ میں جو پوری تھی یا پراتھا تھا وہ دے مارا اس لڑکی کو بعد میں گالیاں بھی دی لیکن یہ رابیل کی اچھی بات نہیں لگی مجھے ریویو یہی میں دے رہا ہوں اس میں رابیل نے یہ زیادتی کیا ہے جب آپ ٹاسک پہ ہیں جب آپ تھپڑ کھا رہے ہیں جب آپ جیتنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ٹاسک پریں اور یقیناً عام پبلک سے بتمی زینہ کریں سب سے پہلے آپ خود ہی کر رہے ہیں جی تو at the end میں جلدی سے آپ کو تاتا ہوں کہ میرا ریویو یہ ہے کہ پیسے کمانے میں تو بھائی آمر سیال نمبر لے گے آمر سیال والی ٹیم یا یہ آمر سیال والی بالاج والی ٹیم اور کھانا کھانے میں بھی وہی نمبر لے گے اور تھپڑ کھانے میں بھائی بلال کیوٹو کا کوئی جواب نہیں ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ ایسی چاہتے ہیں تو سبکرائب اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ